السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو فاسط طریقے سے یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں خواہ وہ کسی بھی وجہ سے آپ نے ڈلیٹ کرنا ہو آپ نے یہاں پر اوپر کارنر میں 3 لائنز آپ کو نظر آئیں گے ہوریزنٹل لائنز نظر آئیں گے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے پرسنل اینڈ اکاؤنٹ انفرمیشن پر اور یہاں پر آپ نے یہاں پر یہ چوتھے نمبر پر جو اوپشن ہے ایکسس اینڈ کنٹرول یہاں پر آپ نے کرنا ہے کلک جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ اوپشن شو ہوگا دی ایکٹیویشن اینڈ ڈلیشن آپ نے یہاں پر کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے پاس دو اپشن آئیں گے ایک ہے جی ڈی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی سیبل ہو جائے گا لیکن آپ جو اپنا مسینجر کو یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اپشن ہے ڈلیٹ اکاؤنٹ آپ ڈلیٹ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ڈلیٹ اکاؤنٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا واستيعیکارکٹ کمپلیٹ اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو جائے گا اگر آپ ڈلیٹ اکاؤنٹ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح کریں گے اور اسے 30 دین تک لوگین نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ڈلیٹ اکاؤنٹ کو اümper click یہاں پر آپ نے کرنا ہے ڈیچے continue continue کریں گے یہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سارے کساری چیزے کرنا چاہتے ہیں جی میں سارے کساری کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر کروں گا continue continue کرنے کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے اسے delete کرنا ہے کیا وجہ ہے اسے آپ اسے کریں کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو میں یہاں پر نیچے کرتا ہوں continue to account delete ٹھیک ہوگا جی یہاں پر اب ہمارے پاس تین option وہ پوچھے گا یہ بہت زیادہ important ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا messenger use کرنا ہے تو آپ اسے deactivate کریں account کو delete نہ کریں لیکن ہم نے delete کرنا ہے ہم messenger کو use نہیں کرنا اس لیے آپ نے نیچے اس کے بعد جو نیچے والا option ہے یہ سب سے important ہے download your information اس سے کیا مراد ہے you have 78 photos یہاں پر آپ کا بتائے گا کہ آپ کی کتنی photos upload ہے اور total کتنی post آپ نے upload کی ہوئی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان سب کو download کر سکتے ہیں یہاں پر download info کے اوپر click کر کے ٹھیک ہے یہاں پر ایک بار click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں download your information is not currently available on mobile please use laptop وارہ desktop وہ کہہ رہے کہ اس option کو use کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے mobile کی جگہ پر آپ کو اپنے کمپیوٹر سے یہ کام کرنا ہوگا تو جی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئے ہوں کہ download کے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کے پاس option آ گیا جی delete account جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کا account ہے جو delete ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی گیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ